بیعت کے بغیر کوئی فوت ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں اندہ تھا وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اس کا کوئی امام نہیں ہوگا کیونکہ اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے بلائے جائے گا قرآن پاک میں ہے کہ ہر شخص کو ہم اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے یہ وہ امام ہیں جو تذکیہ کرنے والے ہیں جب امام کے پیچھے بلائے جائے گا تو اتنا ہوگا کہ اس کا کوئی امام نہیں ہوگا کیونکہ جو امام والے ہیں جو اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں آ کر جڑتے تھے ان کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے ان کے لیے حشر کی سختی نہیں ہے باقیوں کے لیے حساب کتاب ہے یہ بغیر حساب کتاب والے ہیں اگر تو حساب کتاب کی سختی برداشت ہو سکتی ہے تو پھر بے شک بیعت نہ کریں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تین گروپ ہوں گے قیامت کے لیے اصحاب المئیمانہ ما صحاب المئیمانہ صورت واقعہ یہ دائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے جو کہ نیک لوگ ہیں وَصْحَابُ الْمَشْعَمَاتِ ما صحاب المَشْعَمَاتِ اور یہ بائیں ہاتھ والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے برے عمال زیادہ ہوگئے وَصْحَابِقُونَ اَصْحَابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُ اور پھر ہیں بازی لے جانے والے سب قتلے جانے والے جو کہ مقربون ہیں اس مقربون کی پلاننگ کریں اگر تو جنت ماتو ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اقبال والا ماتو ہے جو فرماتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں جنت مبارک ہو زاہدوں کو زاہد کہتے ہیں بہت زیادہ عبادات کرنے والا یہ جنت مبارک ہو زاہدوں کو میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں تو اگر ان کا سامنا چاہتے ہیں ان کا نظارہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بیعت کرنی چاہیے اور ان کے پاس ہونا چاہیے جو ان کے پاس ہے ان کے قریب ہوں اس لائے